آج جو کہانی میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ میرے ڈیلی میں رہ رہے ایک انکل کے ساتھ ہوئی ایک سچی گھٹنا پر بیزڈ ہے دوہزار پارہ دیوالی کے شب اتصف پر میرے انکل سنیل کے ساتھ کچھ ایسا اشب ہوا جس کی بجھاں سے وہ اس دیوالی کو کبھی یاد نہیں رکھنا چاہتے پورا دلی دیوالی کی روشنی میں چمک رہا تھا سنیل نے بھی اپنے پریوار کے ساتھ جس اتصف کو خوب جم کے سیلیبریٹ کیا پر ان کو آفیس کے کام سے ارجنٹلی اندرباد جانا تھا اور دیر رات میں چار بجے کی فلائٹ بوگت تھی ائرپورٹ پر جانے کے لیے ان کو ڈیلی کینٹ روڈ سے جانا تھا کہتے ہیں ڈیلی کینٹ ایریا انڈیا کی سب سے ہونٹڈ جگہوں میں سے ایک ہے پر نہ ہی وہ بھانگر کی طرح کوئی خندر ہے اور نہ ہی اس جگہ کا کوئی ڈرابنا اتحاس ہے بلکہ یہ ایریا شہر کے پیچو پیچ کسی بھی عام کولینی کی طرح ہی ہے اور تو اور یہ انڈین آرمی اوفیشلز کا گھر بھی ہے پر پھر بھی اس ایریا کو کافی بھیانت مانا جاتا ہے سنیل کو اسی ایریا سے نکل کر ائرپورٹ جانا تھا اوپر سے دیوالی کی رات اماوس کی رات ہوٹی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس رات اوٹ پریت کی طاقت دومنی ہو جاتی ہے پر سنیل کا اس راستے پر کافی آنا جانا تھا اور انہوں نے کبھی ایسا کچھ محسوس نہیں کیا جس سے انہیں ڈر لہے رات کے دو بج رہے تھے جب سنیل اپنی بائیت کو لے کر ٹیکسی میں ائرپورٹ کی وڑن کی ڈیلی کینٹ روڈ کے آتے ہی کچھ ہی دیر میں سنیل کو روڈ کے کونے پر کھڑی سپیت ساری میں ایک عورت دکھی جو اپنے ہاتھ کے اشارے سے لفٹ مانگ رہی تھی سنیل نے سوچا کہ اتنی دیر رات یہ عورت اس سنسان رستے پر کیوں کھڑی ہے اور انہوں نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کے لیے بولا ٹیکسی ڈرائیور نے عورت کے پاس جا کر گاڑی روکی اور سنیل نے اس سے بولا ہم ائرپورٹ تک جا رہے ہیں آئیے ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اس عورت نے کوئی جواب نہیں دیا وہ نیچے مو کر کے کھڑی تھی اور اس کے کھلے بالوں سے اس کا پورا چہرہ ڈھکا ہوا تھا سنیل نے پھر بولا گھبرائیے مت ہم آپ کو آگے تک چھوڑ دیں گے اس عورت نے پھر سے کوئی جواب نہیں دیا تب ہی ساتھ بیٹھی سنیل کی وائف کو ایک عجیب سی گھبرہت شروع دیتے اور ان کو چکر آگے وہ ہاپتے ہاپتے بولی گئے سنیل سنیل چلو یہاں سے پلیز چلو یہاں سے سنیل نے بغل میں دیکھا تو ان کی وائف کا چہرہ سپید پڑ گیا تھا انہیں اب لگا کی ضرور کچھ گڑوڑ ہے اور انہوں نے ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے بولا اور وہ ڈرائیور اس عورت کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسے کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا تبھی اس عورت میں اپنا موہ تھا کی سنیل ہو دی سنیل نے اس عورت کا بھانت چہرہ دیکھتے ہی ڈرائیور کو زور سے ہلایا اور چیخا ڈرائیور گاڑی بھگا ڈرائیور ہوش میں آیا اور اس نے تیزی سے گاڑی کو آگے بنایا کھرکی کے باہر وہی عورت گاڑی کے ساتھ ہوا میں بھاگ رہی سنیل یہ دیکھتے بہت ہی زیادہ ڈرائیور تھے اور پوری طرح پسینے پسینے ہو گئے سنیل کی گاڑی کی سپلیڈ سو کلومیٹر پر آر سے اوپر ہوگی لیکن وہ ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی ڈیلی کینٹ سے باہر مکلتے ہی ان کی گھاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا سنیل کی آنکھ اگلے دن ہسپٹل میں کھلی ان کو معلوم ہوا کہ ان کی وائف کومہ میں چلی گئی ہے اور اس ڈرائیور کی ایکسیڈنٹ ہوتے ہی موت ہو گئی تھی قریب چار مہینے بعد ان کی وائف کومہ سے باہر نکلی اور اب دونوں نے واپس اپنی نورمی زندگی جینا شروع کر آ اگر اس دن سے لے گھر آج تک سنیل دیوالی نہیں مناتے اور اس ڈیلی کیانٹ والے رستے کے آس پاس بھی نہیں بٹکتے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ابھی سبسکرائب کریے اور کمنٹس میں ضرور لکھئے کہ اگلی کہانی ہم کس ہورر لیجنڈ پہ بنائیں